دیکھو بھئی رچارج کے پیسے چاہے ہوں یا نہ ہوں لیکن انڈرائیٹ فون آج کے ٹائم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے ٹائم یہ ایسا آ گیا کہ ہر انسان کے پاس انڈرائیٹ فون آپ کو مل جائے گا چاہے وہ کھام کر رہو یا نہ کر رہو اس کے پاس رچارج کے پیسے ہو یا نہ ہوں لیکن انڈرائیٹ فون ضرور ہوگا لیکن اس میں رسی تو بنی نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے سے بان کے ٹیل ہو ساتھ میں لے کے گھوموں سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ گر جاتا ہے کہیں رکھ کے آپ اسے بھول جاتے ہو یا کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو ایسے میں یہ مل پانا بہت ہی مشکل ہوتا اگر گھر میں آپ نے کہیں رکھ دیا ہے کسی دوست کیا بھول آئے ہو کہیں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہو وہاں رکھ کے بھول آئے ہو تو الگ بات رہی آپ کو مل جائے لیکن اگر آپ کا فون گر گیا یا آپ نے کہیں رکھ دیا اور کوئی اور اٹھا کے لے جائے تو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے نا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے ایک ایسی ٹرک ٹرک نہیں ایک ایپلیکیشن ہے جسے آپ اپنے فون کو ٹریک کر پائیں گے خود ہی اپنے فون سے کسی دوسرے فون سے اپنے لیپ ٹاپ سے یا کسی دوست کے فون سے کسی سے بھی آپ آسانی سے ٹریک کر پائیں گے کہ آپ کا فون کہاں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویسے play store پر کئی ساری application ایسی پڑی ہوئی ہیں جن میں وہ application ایسی ہیں مطلب جس سے آپ اپنے phone کو track کر سکتے ہو مگر وہ application 100% جھوٹی ہے میں نے try کریں دیکھا ہے وہ فرضی application ہے کوش نہیں آپ application کو install کرو گے open کرو گے اور وہاں پر add آنا start ہو جائیں گے لیکن جس اس ویڈیو میں جو میں آپ کو application کے بارے میں بتاؤں گا وہ google کی application ہے اور بہت ہی بڑی application ہے میں نے سے try کر رہا ہے اور میرے phone میں ہی پڑی ہوئی ہے اور اب تو کچھ phone ایسے آرہا ہے جس میں pre install ہی پہلے سے آپ کو مل جاتی ہے آپ کو install کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کے phone میں یہ نہیں ہے تو آپ اسے اب بھی install کرو اور اسے login کر کے آپ اپنی ID وغیرہ سے میں لگا کے رکھو کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کونسے application ہم آپ کو بتاتا ہوں میرا نام ہے نوید اور آپ دیکھیں ڈیکنے ویٹیوب چینل ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی request اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا چلیے چلیے موبائل سکرین پر سب سے پہلے آپ کو اپنے phone میں play store میں جانا ہے play store میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے google find my device z o o g l e google find find my device تھی گیا جائے گا آپ کو اس application کو install کر لینا ہے ٹھیک ہے install کرنے کے بعد آپ اسے open کریں گے open کرنے کے بعد کوئی بہت بڑا کام نہیں بہت چھوٹا سا انٹرفیس ہے یہاں پر آپ کو آپ کی email لگانا یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کی کون کون سی email اس میں پہلے سے login ہے ٹھیک ہے یہاں میرے email آ رہی ہے آپ کو یہ لگانا اور continue پر click کر دینا ٹھیک ہے اگر کوئی اور email لگانا کسی اور دوست کا گھوم گیا یا کوئی اور phone ہے تو نہیں چیزے sign in as guest پر click کر سکتے ہیں بھر اگر آپ کا email جو ہے لگی ہوئی ہے پہلے سے تو آپ اس پر click کر کے یہاں پر آپ اپنی email آپ نے ڈال دی اب password اس کا یہاں پر آپ ڈال دیں گے password ڈال کے آپ اس میں آگے بڑھیں گے password ڈالنے کے بعد آپ sign in پر click کریں گے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر sign in ہوگا یہاں پر آپ کو accept پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھئے میرے phone کی location یہ دکھا دے گا ابھی آپ نے دیکھئے یہ model ہے اس نے میرا دکھا دیا phone کا realme x میں use کر رہا ہوں ٹھیک ہے in your hand اور 14% میری battery ہے میرے phone میں میں نے اپنی id کو log in کرا اس لیے نیچے erase option جو ہے وہ cut ہو رہا ہے اگر آپ میں اپنی email کسی اور phone میں جیسے کہ مالیج آپ کا phone گر گیا ہے اور آپ نے اپنی email جو ہے کسی اور phone پہ لگا کے آپ نے جب یہ try کریں گے تو آپ کا phone جب بہت آسانی ساپ کو مل جا گا اگر آپ کا phone نہیں بہت دور ہے تو آپ erase کر کے جو اپ personal data پڑھا ہو ہے آپ اسے delete کر سکتے ہیں یہاں سے اور اگر آپ کسی یہاں location دکھ رہی ہے اگر میں کسی اور phone سے بھی email لگا کے اس میں چیک کروں گا تو میرا phone دکھا دے کہ 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 پر ہے ٹھیک کہیں رکھ دو مطلب آپ مطلب ٹھیک 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 مطلب موسیقی